ہلو فرینڈ میں ہوں سمیرا حسن اسلام علیکم نمستے سرسری اکال کیم چھو دو ہزار سترہ جو ہے بولی ووڈ کے لیے ملا جولا سال رہا بعض فلمیں سپر ڈوپر ہٹ ہوئیں جن کے بارے میں توقع بھی نہیں تھی کہ یہ سپر ڈوپر ہٹ ہو جائیں گی اور بہت سی ایسی بڑے بڑے بینرز کی بڑے بڑے بجٹ کی بڑے بڑے ناموں والی فلمیں فلوپ ہو گئیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو آج میں آپ کو ایسی فلموں کے بارے میں بتاؤں گی جو دو ہزار سترہ میں فلوپ ہوئی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی ہر مہینے کے حساب سے کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک کس کس مہینے میں کون کونسی فلم فلوپ ہوئی ہے اور لیکن آپ لوگ اس سے پہلے میرے چینل سمیرا حسن انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیجے اور سبسکرائب کرنے کے لیے میری ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا آئیکن ہے وہ دبائی ہے اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے وہ بھی دبائی ہے تاکہ سمیرا حسن انٹرٹینمنٹ کی ہر ویڈیو آپ تک پورا پہنچے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بڑے بڑے ناموں اور بڑے بڑے بجٹ کی کون کونسی فلمیں جو ہیں سپر دوپر فلوپ ہوئی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنوری کے تو جنوری میں جو ایک بہت بڑی فلم آئی تھی اوکے جانو اوکے جانو جو تھی ایک بڑے بجٹ کی فلم تھی اور اس کی سٹار کاس میں تھے عدیتیا رائے کپور اور شدہ کپور لیکن اس کے باوجود یہ فلم جو ہے فلوپ ہو گئی سپردری میں ایک بہت بڑی فلم آئی رنگون جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ بات کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے بہت ہیٹ ہوگی وہ بھی ڈیڈ فلوپ ہوئی اور رنگون کی جو سٹار کاس تھی وہ تھی کنگنا رناوت شاہد کپور اور سیف علی خان مارچ میں بہت زمانے کے بعد آئی گوویندہ کی فلم آ گیا ہیرو لیکن وہ تو باکس آفیس پہ سپر ڈوپر فلوپ ثابت ہو مارچ میں ہی انوشکہ شرمہ کی آئی فلوری اور وہ بھی فلوپ ثابت ہو اس کے علاوہ آئی سناکشی سنہا کی نور یہ فلم بھی باکس آفیس پہ کوئی کمال نہ دکھا سکے اور روینہ ٹرنڈن کی آئی مٹر وہ بھی فلوپ ثابت ہو مے میں آئی ایشمان خورانہ اور پرینیتی چوپڑا کی میری پیاری بندو یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہو مے میں ایک بہت بڑی فلم آئی امیتہ بچن جیکی شروف اور منوج باج پائی کی سرکار تھری اور یہ فلم بھی سپر ڈوپر فلوپ ثابت ہو جون میں سوشان سنگھ راجپوت اور کریتی سنن کی آئی رابطہ یہ فلم بھی باکس آفیس پہ کوئی کمال نہ دکھا سکی اور تب سے بڑی جو بہت بڑی اور بہت بڑی فلم جو تھی سلمان خان کی ٹیوب لائی وہ جون میں آئی اور سپر ڈوپر فلوپ ثابت ہوئی جولائی میں آئی پارش آویل کی گیسٹ ان لندن اور یہ فلم بھی باکس آفیس پہ سپر ڈوپر فلوپ ثابت ہوئی جولائی میں ایک بہت موسٹ اویٹڈ فلم آئی رنبیر کپور اور کترینہ کیف کی جس کا نام تھا جگہ جاسور اور وہ جتنی موسٹ اویٹڈ تھی وہ اتنی ہی موسٹ فلوپ فلم ثابت ہوئی جولائی میں ہی منہ مائیکل آئی ٹائگر شروف کی اور یہ فلم بھی باکس آفیس پہ کامیاب نہ ہو سکی اس کے علاوہ مبارکہ آئی انیل کپور اور جن کپور کی لیکن یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی اور آگرسٹ میں شارو خان دا کینگ آف بولی ووڈ ان کی فلم آئی جب ہیری میٹ سے جل جس میں شارو خان انوشکہ شرمہ تھی اور یہ فلم جو ہے یہ بھی سپر ڈوپر فلوپ ثابت ہوئی چونکہ اس کے ڈائریکٹر تیمجیاد علی اور اس کے سٹار کاس تھی شارو خان انوشکہ شرمہ لیکن اس کے بعد جود یہ فلم جو ہے بہت بری طرح فلوپ ہوئی آگرسٹ میں ہی آئی جیکلین فرنینڈس اور صدھارت ملوترا کی جنٹلمن اور یہ فلم بھی سپر ڈوپر فلوپ ثابت ہوئی سپٹیمبر میں آئی پوسٹر بوائز سنی دیول اور بابی دیول کی فلم اور یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی سپٹیمبر میں آئی کنگنا راناوت کی سم رن جس کے بارے میں لوگ سمجھ رہتے کہ یہ ہٹ ثابت ہوگی لیکن یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی فرحان اختر کی لکنو سینٹرل وہ بھی باکس آفش پہ کوئی کمال نہ دکھا سکی سنجدت کی بہت عرصے کے بعد آئی کوئی فلم جس کا نام تھا بھومی لیکن یہ بھی سپر ڈوپر فلوپ ثابت ہوئی اس کے علاوہ شدہ کپور کی آئی حسینہ پارکر جو باکس آفش پہ سپر ڈوپر فلوپ ثابت ہوئی اکٹوبر میں آئی سیف علی خان کی فلم شیف جو ڈیٹ فلوپ ثابت ہوئی نومبر میں آئی عرفان خان کی قریب قریب سنگل جو باکس آفش پہ کوئی کمال نہ دکھا سکی اور فلوپ ثابت ہوئی نومبر میں ہی ایک بڑی فلم آئی اتفاق سدھارت ملوترا اور سناکشی سنہا کے ہونے کے باوجود یہ فلم بھی ڈیٹ فلوپ ثابت ہوئی اور دسمبر میں آئی تیرہ انتظار سنی لیونی اور عرباز خان کی فلم جو ہے باکس آفش پہ کوئی بھی کمال نہ دکھا سکی اور فلوپ ثابت ہوئی دسمبر میں ہی آئی کپل شرما کی مووی فرنگی اور یہ بھی جو ہے باکس آفش پہ فلوپ ثابت ہوئی تو یہ تھی 2017 کی فلوپ فلمیں جو بہت بڑے بجٹ اور بڑے بڑے ناموں کے باوجود فلوپ ثابت ہوئی اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا آئیکن ہے اس کا بٹن دبائیے اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبائیے تاکہ سمیرہ حسن انٹرٹینمنٹ کی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے اس کے ساتھ اجازت دیجئے take care good bye